پاکستان جانا بہت آسان ہے بہت ایزی لی آپ وزہ اپلائے کر سکتے ہو آپ پاکستان جا سکتے ہو بہت پاکستان سے واپس نکل کر آنا بہت مشکل ہے پاکستان موت کا کوا ہے وہاں سے آپ نہیں نکل کر آ سکتے وہاں فس گئے تو فس گئے یہاں پر نوملی لڑکیاں سوچتے ہیں مسلم میں اپنی کلچر کی بات کرتی ہوں جو مسلم ہوتی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ پاکستان بہت اچھا ہے اور مسلم کلچر ہے تو ہم بہت اچھے سے رہیں گے میں تو چلو فس گئی لیکن جو نوملی ارینج میریج بھی یہاں سے کر کر جاتی ہیں وہ بھی بیچاری ماں پر رو رہی ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ کسی طریقے سے وہ انڈیا آ جائیں بہت نہیں نکل پاتی ماں سے پاکستان کا پورا ہی یہی حال ہے ایک گھر میں آپ کو دو دو تین تین چار چار وائف ملیں گی جیسا بھی ہے جو بھی ہے ہمارا ہندوستان بہت اچھا ہے فریڈم ہے ہندوستان کی ناغرک ہوں میرے پاس ہندوستان کی نیشنیلیٹی ہے سشما مہم جیسے لوگ ہیں یہاں پر مجھے سیریس نی گھر میں نہیں تو پاکستان تو میرے من میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ اگر کوئی مجھ سے ایڈوائز بھی لے گا پاکستان کی تو میں اس کو یہی بولوں گی کہ پاکستان مت جانا پاکستان میں تو آدمی بھی شاید سیف نہیں ہے عورت کو میں کیا بولوں آدمی بھی مہا پر سیف نہیں ہے جس طریقے سے کوئی بات ہوتی تھی تو بہت پروبلم ہوتی تھی ہر ایک چیز میں لاسٹ یہی ہے کہ میں بس آ گئی ہاں پر واپس اس کے لئے میں سشما مہم کو تھنکس بولوں گی میرے انکل آنٹی ہے مسٹر وسیم احمد ان کو تھنکس بولوں گی ہائی کمیشن کو تھنکس بولوں گی جنہوں نے میرے لئے اتنا کیا اور مجھے پراوڈ ہے کہ میں انڈیا کی بیٹی ہوں میں انڈیا سٹیزن ہوں میں نے دنیا دیکھ لی پوری دنیا بھی نہیں ملیشیا میں نے دیکھ لیا پاکستان دیکھ لیا سنگھاپور دیکھ لیا دو تین کنٹریز دیکھیں ہیں میرا ایکسپیرینس یہی بولتا ہے کہ ہندوستان جیسی کوئی جگہ نہیں ہے اس ورڈ میں آیاتات بیشن کوئی جگہ دکھیں ہے میرا این جیسی کوئی جگہ بھی بھی بیٹی ہے خیلی جگہ تکنوی جگہ بھی بیٹی ہے پاکستان نیجمی بیسی کی بیٹی ہے